پرندوں کے ہاں فرقہ پرستی نہیں ہوتی کبھی مسجد پہ بیٹھتا ہے کبھی مندر میں جائے گورا ڹوکڑ Brian qulissho ڈاندلہ 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 ڤایندلہ ڈاندلہ 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 یہ شوہ شرف شہزوں راب رکھا گروپوں کو یاد جائے پروگرام یہ پروگرام چھا شرف کیا اسمان کا شوہ بڑھن یہ رسمی اوستادی یا شاگردی یہ شرف ایک چیز موجود کہ یہ مطلب کے لڑکے تروہ جڑان ہے اس کے پیتر یہ بین فیملیاں کیا بینی فیملیاں اتا پر چھے ایگل گروپ یا کشمی سپورٹس گروپ چھے آپمنشنا پرتو ایشی بیاک فاملی یہ پر چھے ایش اومنن سمکھو اس سام کے اکھ فاملی بیوکس فاملی ایتا کھو توییاد بارال بستیوزیر کاران گوڑ کرو ایشیتار خدا اسم فاق کلام سوئید انشاءاللہ اللہ تبارک ال تالہ دی ایسی ایک لیمانکی بارکاتہ سی سانی زندگی ملتی دی بارکاتہ بکر خدایش یہ ایسا آگا جسما مولانا محمد عشرف صحبی برکن تم کارن اللہ پاکشن جائے تلاوت دی کلام دا سید بشدار مللہ الرحمن الرحیم فزکرونی عذکرونی و لا تحکرون رحیم اشتب صوت سے کار بگزاریش ہلو 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 نبی حضور زمان صلی اللہ علیہ وسلم دروڑا نزدہ دلکو مدینہ اپنے بنانا سب کے بس کی باق نہیں دلکو مدینہ اپنے بنانا سب کے بس کی باق نہیں دلو آلم میں ہے شورت علم کی دولت مہر نبوت گار حرا سے لے کر آنا سب کے بس کی باق نہیں بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے بڑھ کے آگے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر میرے دوستو یہ جو ہم نے آج یہ پروگرام اس پروگرام کا انقاد کیا ہے اس کا حاصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب شوکینوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لاکے کھڑا کریں اس محفل کا نام شہزور راورکہ گروپ کی طرف سے رسلِ غستاد شاگردی کا نام دیا گیا ہے لیکن ہمارا نشانہ یہ ہے کہ جو بھی تشمیر میں گروپ یا آرگنائزنگ باری چل رہی ہے ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اور ایک ہی فیر فیملے میں جمع کرنا ہے ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ شوک دن با دن اور اوج پائے تو میں آپ سے بزارش یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے گروپ کے فانڈر اور ہیڈ ہے ہمارے استاد استاد دیپک چتا جی جو ادھر آئے ہیں جمعوں سے ان کے استاد جو ہے جو بینرس پہ آپ کو دکھ رہا ہے ہاں ہمارے دادا استاد مرہوم محمد اسماعیل گوجری یہ ہمارے لئے باعث فقر ہے کہ ہمیں دادا استاد اور استاد بھی کشمیر میں ہی ملے ہیں یہ ہمارے لئے باعث فقر ہے تو میں پہلے محفل کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے جو دادا استاد ہے مرہوم محمد اسماعیل گوجری ان کے لئے دو منت جو ہمارے جمعوں سے دوسرے درم کے بھائی آئے ہیں شہز اور ربرتہ کے شاگرد ہیں یہ دو منت کے لئے خاموشی اکتیار کریں گے اور ہم اپنے دادا استاد کے لئے فاتحہ بیجیں گے اللہ پاک ان کے قبر کو پرنور کرے اور اللہ پاک جنت میں عالی سے عالی مقام عطا کرے اور ان کے لئے ساتھ بھاتے پرے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ محمد موسکار سسی اکال اسلام علیکم بسکلی ہم یہاں پر آج جمعوں سے آئے ہیں میں یہی کا رہنے والا ہوں بسکین میں بارہ ملہ جسٹکہ ہی ہوں اور یہی خوجباغ بارہ ملہ سے وابستہ ہوں اور میں یہاں اپنے شاگرد کی خلیفے کی رسم شاگردی میں شمولیت کرنے آیا تھا میرے ساتھ چند میرے اور بھی شاگرد آئے ہوئے ہیں اور جو اپنے عزیز دوست ہیں شائقین قبوتر پروری ہیں بہت سے لوگ ادھر آئے انہوں نے چار چاند لگائے اس رسم کے لیے یہ رسم اس لیے ہے کہ آپ ایک بینر کے نیچے رہیں آپ کا کوئی لیڈر ہو آپ کو کوئی سکھانے والا آپ کو تہذیب سکھانے والا آپ کو شاک کرنے کے ڈنگ سکھانے والا ہو اور آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ شاک خالی محض آوارگی نہیں ہے اس شاک کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پروموشن ہو اس کو اچھی طرح ہم رپریزنٹ کر پائیں اپنی سوسائٹی میں جو کہ بچے کہیں غلط راستوں پر لگ جاتے ہیں نشو میں لگ جاتے ہیں جوے میں لگ جاتے ہیں اس سے گریز کریں اور اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں رہ کے چھوٹا موٹا پرندوں کا شاک کریں ان کو دانا ڈالیں ان سے دل بھیلائیں اور کبھی سیزن میں چھٹیوں میں شاک کریں مگر اس کے ساتھ اپنا کاروبار بھی کریں اسی شاک کی طرف نہ لگیں تو یہ شاک صرف محبت کا ہے پیار محبت کا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پرندوں کے ہاں فرقہ پرستی نہیں ہوتی کبھی مسجد پہ بیرتا ہے کبھی مندر میں تو ویسے ہی یہاں پر ہر فرقے کا لوگ ہیں ہم سب اکٹھے ہیں یونٹی ہے یہ ایک یونٹی کا پرندہ ہے امن کا پرندہ ہے اس کو ہم امن کی طرح ہمارا یہ ہے کہ یہ ایسا ہی رہے ہمارا شاک جو ہے پہلی طرح جیسے ہم سب لوگ اکٹھے محبت سے رہتے تھے دنیا کے ہر حصے میں ہمارا پیغام اس شاک سے جاتا ہے دوستی کا محبت کا بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پہلے تو میں سبھی جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں استاد لوگ آئے ہیں ان کا شکر گزار تہہ دل سے ہوں اور یہ جو ہمارا شوک ہے آج جو ایونٹ ہوا ادھر رسم استاد شاگردی یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک فیملی بن کے شوک کریں یہ شوک کبوتر پروری کا جو شوک ہے یہ ادھر بادشاہوں نے لایا تھا مغل زمانے سے چل رہا ہے تو بیچ میں ہمارے جو کمزور طبقے تھے انہوں نے لیا تھا اس شوک کو لیکن ہمارے لیے یہ مبارک بادی ہے آج جوان جو ہمارے جوان بندے ہیں وہ اس میں بڑ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور پڑے لکھے بندے حصہ لے رہے ہیں اور یہ شوک دن بہ دن عروج پا رہا ہے ہماری سبی سے یہی گزارش ہے اس شوک کی طرف آئیے راگب ہوئیے اس شوک کو کریے اور دیکھئے کی اس میں کتنا مزہ ہے جتنی بھی دن بر آپ کو تھکان ہوگی آپ اپنے پرندوں کے پاس بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کی تھکان دور ہو جائے گی ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں شہزور رب رکھا پیجن گروپ کے منش سے کہ یہ آمن کا شوک ہے اور آمن کے ساتھ کیجئے اور مل بانٹ کے کیجئے باقی و السلام آمش اور مجی بحمد تینوں کو دعوت دی جارہی ہیں وہ سٹیج پر آئے شکی ان سے یہ وینر بھی رہے ہیں اپنے دسکٹ میں یہ وینر رہے ہیں آدل صاحب اور شکی ان سے ہیں تو کےаны سے choisیم رہے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ بسم اللہ